مووی کی شروعات میں ہم افغانستان کے بورڈر کو دیکھتے ہیں وہاں پر یو ایس آرمی بھی ہوتی ہے جو کہ کسی ایسے آدمی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہتھیاروں کے ڈیل کرتا تھا اور اس کا نام ٹونی تھا اب کچھ ہی ٹائم میں ٹونی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر ٹونی اس آرمی کو ایک مسائل دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ایک ہی مسائل پورے دیش کو تبھا کرنے کے لیے کافی ہے اور پھر وہاں پر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے دراصل یہاں ٹونی آرمی سے کوئی ڈیل کرنے آیا تھا اور اس ڈیل سے وہ بہت امیر ہو سکتا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی ٹونی کی کار پر کوئی فائرنگ کرنے لگتا ہے وہاں پر موجود ساری آرمی ٹونی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ اس آرمی کو فائر کر کے مار دیتے ہیں ٹونی اپنی جان بچا کر گاڑی سے باہر تو آ جاتا ہے لیکن اس کے پاس اسی کی کمپنی کا بم پڑا ہوتا ہے جس کے فٹ جانے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جکنی ہو جاتا ہے اب ہمیں ایک دن پہلے کا سمیں دکھایا جاتا ہے جب ٹونی کو بیشٹ ہتیار بنانے کا اوورڈ ملا تھا دراصل یہ کمپنی جو چلا رہا تھا یہ اس کے فادر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بنائی تھی لیکن جس جگہ یہ اوورڈ دیا جا رہا تھا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا تو اس کا اوورڈ کوئی اور لے لیتا ہے اگر ٹونی یہاں پر نہیں تھا تو پھر کہاں پر تھا وہ تھا ایک کیسینو میں اب وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس نے ٹونی کا اوورڈ لیا تھا وہ اس کو اس کا اوورڈ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اسے کہاں رکھوں گا میرے گھر میں تو جگہ ہی نہیں ہے وہ اوورڈ لوگوں کو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک رپورٹر آتی ہے اور ٹونی سے کہتی ہے کہ کیا آپ سیٹسفائی ہیں آپ نئے نئے ہتھیار بنا رہے ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ کسی کی بھی جان لی سکتے ہیں بلکہ پورے کے پورے دیش کو بھی تباہ کر سکتے ہیں تو ٹونی کہتا ہے ہاں میں سیٹسفائی ہوں کیونکہ ہم ہتھیار نہ بنائیں تو لوگ ہمیں ہی مار ڈالیں گے اس کے بعد یہ دونوں کچھ ٹائم ساتھ میں بتاتے ہیں پھر ٹونی کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی افغانستان کی فلائٹ ہے اور ٹونی اپنی پرائیویٹ جیٹ سے ہوتا ہوا افغانستان آ جاتا ہے اپشین سفٹ ہوتا ہے پریزن ٹائم میں جہاں ٹونی بے ہوش ہے اور بیٹری سے جڑا ہے اب اسے ہوش آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹری کیوں لگی ہوئی ہے وہ ہوش میں آ کر اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے پوچھنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آدمی اسے بتاتا ہے جب تمہارے سامنے بم فٹا تھا تو اس کے کئی پیسیز تمہارے سریر میں چلے گئے تھے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ہم انہیں باہر نہیں نکال سکتے تھے اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ ہم ان پیسیز کو تمہارے دل تک جانے سے روکیں تو اس وجہ سے ہم یہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کر رہے ہیں انہوں نے کڈنیپ کر رکھا ہے اور تب ہی وہاں ان ٹیرریسٹ کا لیڈر آتا ہے وہ ٹونی سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کڈنیپ کر کے کیوں بلایا ہے مجھے تمہارا بنایا ہوا مسائل کافی پسند آیا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یو ایس آرمی نے ہمارے بورڈر پر قبضہ کر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لیے بھی ویسی ہی مسائل بناو اور جیسے ہی تم مجھے مسائل دے دوگے میں ان پہ اٹیک کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا ٹونی کہتا ہے ہرگز نہیں یہ تمہاری بھول ہے ٹونی کے ساتھ کھڑا ہوا ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں تمہارے ساتھی یہاں تک کی تمہاری آرمی بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتی یہ آدمی تھا کون تراصل یہ آدمی بھی ہتھیار بنایا کرتا تھا اور انہیں بھی یہی لوگ لے کر آئے تھے یہاں پر اب ٹونی اور وہ آدمی ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے حالانکہ یہاں سے باہر جانا لگ تو ناممکن رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی کوشش کرنے میں جھڑ جاتے ہیں وہ آدمی کہتا ہے مجھے اپنی فیملی کے پاس جانا ہے تو ٹونی کہتا ہے میری کوئی فیملی نہیں بس ایک ڈرائیور اور ایک سیکریٹری ہے تو وہ دونوں سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا سوٹ بنائیں گے جو کہ بلٹ پروف ہو تاکہ جب ہم باہر نکلیں اور وہ لوگ ہم پر گولیاں چلائیں تو ہم پہ کوئی اثر ہی نہ ہو اور ہم جلدی سے یہاں سے بھاگ جائیں وہ آدمی ٹونی کو بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی میں جو الیکٹرو مینگنیٹک ویبز ہیں ان کو صرف وہی بیٹری کنٹرول کر سکتی ہے جو میں نے تمہیں جو میں نے تمہاری باڈی کے ساتھ جوڑی تھی اب اس کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ اس کو یوسفل بنا کر یہاں سے پاہر جایا جا سکے لیکن اس سوٹ کے لیے تو بہت ہائی پاور بیٹری چاہیے تھی جو کی اس سوٹ کو رن بھی کر سکے دوسری طرف لیڈر کو تو یہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ میرے لیے وہی مسائل بنا رہے ہیں تو وہ اس کو میٹیریل بھی دیتا رہتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہوتا ہے کہ مسائل بنانے کے لیے کیا کیا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے لیکن جب یہ سوٹ تیار ہوتا ہے تو اس بات کی خبر اس لیڈر تک پہنچ جاتی ہے اب اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ آدمی جو ٹونی کے ساتھ سوٹ بنانے میں ہیلپ کر رہا تھا اسے کافی نقصان پہنچاتا ہے ٹونی اپنا وہ سوٹ پہنتا ہے اور اس میں سارا سسٹم ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور اس میں وہ پاور بھی لے آتا ہے اور وہاں سے وہ ان سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور اس جگہ سے باہر آ جاتا ہے وہی ڈریس پہن کر ٹونی وہاں سے نکل کر سارے کے سارے ہتھیاروں کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور اپنے جیکٹ میں لگے ہوئے راکٹ لانچر سے وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے اب وہ ایک ریگستان میں جا کر گرتا ہے جہاں پر اس کی ٹیم اسے دھونڈ لیتی ہے اور واپس اسی جگہ پر لے آتی ہے جہاں پر بھی لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر ٹونی کے فادر کے دوست بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ ایک ویپن کمپنی کھولی تھی ٹونی کہتا ہے میں لائیو آنا چاہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی میڈیا سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے افغانستان کے لوگوں نے کڈ نیپ کر لیا تھا انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میں ان کو بھی ہتھیار بنا کر دوں لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے ہتھیار اتنی پرابلم کھڑی کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اور وہ لوگوں کو میرے ویپنز کو حاصل کر کے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ سب نہیں چاہتا اس لئے میں اپنی کمپنی کو بند کر رہا ہوں اور اگر کمپنی بند نہ بھی کی تو میں ایسے ہتھیار کبھی بھی نہیں بنانے والا تو وہ آدمی جو ٹونی کے فادر کا دوست ہے وہ سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹونی بیچارہ ابھی اپنی جان بچا کر آیا ہے اور یہ ابھی ہوش میں نہیں ہے یہ ابھی اداس ہے اس لئے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ٹونی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی بھی ٹونی کے پیچھے آ جاتا ہے وہ ٹونی سے کہتا ہے کہ آخر ہوا کیا تم افغانستان سے کیسے بچ کر نکلے اور تمہیں ان لوگوں نے کیوں کٹنیپ کیا تھا تو ٹونی اسے ساری بات بتا دیتا ہے اور یہی بھی بتاتا ہے کہ میں نے ایک آئرن سوٹ بنایا تھا جس کی مدد سے ہی میں باہر نکلا کیا تم بھی دیکھنا چاہوگے تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں کیوں نہیں تو ٹونی اپنی شرٹ کھولتا ہے اور اپنے چیشٹ پر وہ دکھاتا ہے اس آئرن مین سوٹ کا کچھ حصہ وہ آدمی یہ چیز دیکھ کر کہتا ہے یہ تو لا زواب ہے سوپرب ہے ہمیں اس پر اور کام کرنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے ہم اس سے کافی امیر ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی پروگریس مل سکتی ہے لیکن ٹونی نہیں مانتا اور پھر اپنی سیکریٹری کے پاس جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری چیشٹ میں جو ٹول لگا ہوا ہے میں نے اس سے زیادہ ایڈوانس ٹول بنا لیا ہے تو وہ لڑکی ٹونی سے پوچھتی ہے کہ یہ کرتا کیا ہے تو ٹونی اسے بتاتا ہے کہ میری باڈی میں کچھ میٹل پیسیس ہیں یہ ان کو میرے دل تک جانے سے روکتا ہے اور میری باڈی میں اور زیادہ پاور اور انرجی کو بناتا ہے دوسرے طرف ریگستان میں افغانستان کے آتنگ وادیوں کو سوٹ کے کچھ پارٹس مل جاتے ہیں جسے وہ لوگ جوڑ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے ٹونی بھی ایک نیا سوٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اب اس نے اس سوٹ میں اور اچھی لانچر روکٹ لانچر لگا رکھی ہیں جو اسے اڑنے میں مدد دینے والے تھے اور وہ اپنی ڈریس میں لگے سسٹم کو آرڈر دیتا ہے کہ مجھے اور اوپر اٹھاؤ لیکن جب وہ کافی اوپر پہنچ جاتا ہے تو سردی کی وجہ سے اس کے ڈریس میں برف جمنے لگتی ہے اور اس کے سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے اور وہ سیدھا نیچے آ کر گرتا ہے جیسے ہی وہ نیچے آرہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سسٹم کو دوبارہ سے آرڈر دیتا ہے کیونکہ اب اس پر سے برف پگھلنے لگی تھی اور وہ دوبارہ سے اوڑ جاتا ہے پھر گھر آ کر وہ اس ڈریس میں کچھ چینجز کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ اچائی پر جانے پر سوٹ میں برف نہ جمیں ٹیبل پر اس کی سیکریٹری نے کچھ لکھ کر اس کے لئے رکھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتا ہے پھر شام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر اس کی سیکریٹری بھی ہوتی ہے وہ دونوں ساتھ میں کافی ٹائم بتاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اور کافی زیادہ انجوئے کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک رپورٹر آتی ہے جس نے اس سے کچھ سوال کیے تھی وہ کہتی ہے کہ جو مسائل تم نے افغانستان میں دکھایا اس جیسے کئی مسائل اب افغانستان خودی بنا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہاری پرمیشن سے ہو رہا ہے ٹونی ایک دم سے بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے ہو نہ ہو یہ کام اسی آدمی کا ہے جو اس کے فادر کا دوست تھا ٹونی سیدھا اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا واقعی میں تم نے یہ مسائل وہاں پر بیچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا کرنا پڑا تو ٹونی کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ وہاں پر جو آتنگوادی ہیں وہ کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں اور تم نے انہی آتنگوادیوں کی مدد کر دی ہماری کمپنی ایسے کام نہیں کر دی لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور پھر ٹونی گھر آ جاتا ہے اور خودی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹونی اپنے سوٹ کو بہت زیادہ ایڈوانس بنا لیتا ہے اس نے اس میں ہر طرح کی ٹیکنولوجی یوز کر دی تھی جو کی فائر بھی کر سکتی تھی اور چھوٹے چھوٹے راکٹ بھی شوٹ کر سکتی تھی ٹونی ترنت وہ ڈریس پہن کر افغانستان جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ آدمیوں سے لڑتا ہے اور وہ وہاں کے ٹیرلیسٹ کے لیڈر سے بھی لڑائی کرتا ہے پھر وہ اپنی ڈریس میں سے ایک چھوٹا سا راکٹ وہاں چھوڑتا ہے جس سے وہ جگہ ڈسٹروائ ہو جاتی ہے وہاں کے ائر فورس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایکسپلوزن ہوا ہے لیکن وہ آئرن مین کو ڈھونڈی نہیں پاتے پھر ٹونی اپنے اس دوست کو کال کرتا ہے جو کسی کیسینوں میں آیا تھا وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں جس نے سارا بلاشٹ کیا ہے تو پلیز تم اس میٹر کو دیکھ لینا پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اٹیک کس نے کیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کئی دسمانوں نے مل کر یہ اٹیک کیا ہو یعنی وہ یہ بات ٹونی پر آنے ہی نہیں دیتا اب جب ٹونی کے فادر کا دوست یہ بات سنتا ہے تو اسے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے کوئی اٹیک کر کے گائب ہو سکتا ہے وہ ترنت افغانستان جاتا ہے اور وہاں کے آتنکوادیوں سے بات کرتا ہے تو وہ ٹیرریسٹ کہتے ہیں ہم جان چکے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے لیکن ہم تب تک خاموش ہیں جب تک ہم پوری بات کا پتا نہ لگا لیں یہ آئرن مین ہی ہے کیونکہ ہمیں ریگستان سے اس کے کچھ پارٹس ملے ہیں وہ آتنکوادی اس آدمی سے کہتے ہیں اگر تم ہم لوگوں کو پیسے دے دو تو میں اس سوٹ کا ڈیجائن تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن ٹونی کے فادر کا دوست ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ ان لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر وہ سوٹ اپنے ساتھ لے آتا ہے ٹونی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا پرانا سوٹ کسی نے چورا لیا ہے وہ ترنت اپنی سیکریٹری کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے مجھے اسے روکنا ہوگا کہیں یہ ساری انفرمیشن لیک نہ ہو جائے اور وہ میرا نام بھی میری آئیڈینٹیٹی کا استعمال کر کے ہر جگہ تباہی پھیلائے ٹونی کی سیکریٹری اس آدمی کے آفیس جاتی ہے یعنی وہی آدمی جو ٹونی کے فادر کا دوست ہے وہ ساری انفرمیشن اس کے کمپیوٹر سے کاپی کرنے لگتی ہے اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہی وہ آدمی تھا جس نے ٹونی کو آتنک وادیوں سے کٹنیپ کر آیا تھا کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی کا اس کمپنی میں ذرا شاہ بھی شیئر ہو یہ سن کر وہ کافی حیران ہوتی ہے وہ وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جس کے کمپیوٹر سے وہ ڈاٹا چورا رہی تھی لیکن وہ اسے باتوں میں لگا کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ آدمی بھی کوئی اتنا سیدھا سادھا تو تھا نہیں اسے آخر پتا چلی جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے کمپیوٹر سے سارا ڈاٹا چورا کر لے گئی ہے جب وہ وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹونی کو جانتی ہیں کیا آپ ٹونی کو جانتی ہیں نا کیا آپ ٹونی سے میرا انٹرویو کرا دیں گی مجھے اس سے کچھ سوال پوچھنے ہیں ٹونی کے فادر کے دوست کو بھی عجیب عجی فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹونی اب کتنا پاورفل ہے اور اسے پتہ چل چکا ہے اس سارے کھیل کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے اس آدمی نے کچھ سائنٹسٹ کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہی ٹونی بنانے کے لیے جو کی ٹونی کے چیسٹ میں تھا لیکن حیرانی والی بات ہے کہ جو ٹونی یہ بنوا رہا تھا اس کا سائز کافی بڑا تھا لیکن اس کو پورا ہونے میں ابھی بھی ٹائم تھا تو وہ کافی غصے میں ٹونی کے گھر جاتا ہے وہ ٹونی کی بوڈی ڈی ایکٹیویٹ کر کے لے جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹونی بہت ڈاؤن فیل کرنے لگتا ہے اور اس کے بغیر وہ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہنے والا تھا تب ہی ٹونی کو یاد آتا ہے کہ اس کی سیکریٹری نے اسے ایک پرانا ٹول بھی دیا تھا وہ ترنت اس ٹول کو لگا لیتا ہے اور اپنا سوٹ پہن لیتا ہے ٹونی کے فادر کا فرینڈ ٹونی کا وہ ٹول لے کر جا چکا تھا اس نے اپنے پاس کافی بڑا آئرن جوائنٹ بنا رکھا تھا جس کا نام بہر آئرن مونگر رکھتا ہے وہ آدمی وہ ٹول جو ٹونی کے چیسٹ نکال کر لے گیا تھا اس کے اندر لگا دیتا ہے جس سے وہ ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے اس میں کئی ساری پاور آ جاتی ہے لیکن اتنی دیر میں اصلی آئرن مین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اب ان دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے وہ دونوں لڑتے لڑتے روڈ پر آ جاتے ہیں کہ یہ سوٹ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی یہ اچائی پر جا کر جم جائے گا وہ جلدی سے اوپر اڑنے لگتا ہے تاکہ آئرن مونگر بھی اس کا پیچھا کرے پر جب وہ بہت اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آئرن مونگر کا سوٹ جم جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے تب ہی نیچے آ کر وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ آئرن مین پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب یہ اسی لیب میں آ کر گرتے ہیں جہاں بہت بڑا پل بنایا جا رہا تھا اس ٹول کو اسی آدمی کے سائنٹسٹ بنا رہے تھے ٹونی کے فادر کا فرینڈ تھا اب آئرن مین اپنی سیکریٹی کو کہتا ہے ترنت تم یہ ٹول ایکٹیویٹ کر دو میں یہاں سے ترنت بھاگ جاؤں گا اور اس کا سارا ایفیکٹ آئرن مونگر پر ہو جائے گا کیونکہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ ٹول اسٹارٹ ہونے والا ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے اس میں سے کافی زیادہ ریز نکلتی ہیں اور ان ریز کی وجہ سے آئرن مونگر مارا جاتا ہے اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور سب ہی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہی ہو آئرن مین اس کے پاس ایک آدمی آتا آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ کا باڈی گارڈ تھا اور ان دونوں میں آپس میں کوئی پرسنل دکت کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی اور آپ کے فادر کے فرینڈ بھی نیچرل ہی مرے تھے لیکن ٹونی وہ اسکرپٹ اٹھا کر سب لوگوں کے سامنے چلا جاتا ہے تب ہی اس کا دوست اس کے کان میں کہتا ہے کہ جو بھی بات سچ ہے وہی بولیے گا آئرن مین سب کے سامنے بول لیتا ہے آئی ایم آئرن مین یعنی اب سب کو پتا چل چکا تھا کہ اصلی آئرن مین ٹونی ہی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ آئرن مین مووی کی ایکسپلینیشن دی اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سو تھانکس فور وچنگ